بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ سبجیک عربی لیکچر سکس یعنی آپ لوگ کی کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر سکس آپ لوگ کو دیا جارہے ہیں لیکچر سکس آپ لوگ کے صفحہ نمبر 53 نکالیں جملت المفیدہ 53 میں آپ لوگوں نے آگے سبق پڑھ لیا تھا آج چاہیں فائدہ نمبر 1 یہاں سے آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جملے میں جی شخص یا چیز کے بارے بتائیں جا رہا ہو اسے مصند الیہی اور اس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے مصند کر رہیں جیسے الحدی katu واسع مین الحدی katu مصند الیہی مصند الیہی ہی کیونکہ جملے میں اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جو کہ باق کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ واسع اتن یعنی کشادہ ہیں لہذا واسع اتن مصند ہیں جیسے ہم کہیں یج لسو احمد احمد بیٹھتا ہے اس جملے میں چھو کہ احمد کے بارے بتایا جائے لہٰذا احمد مستقلی ہی کہلائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کو مصند مستقلی ہی کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں بہت ہی آسان سی بات دیکھیں ایک جاہاں پر جملہ ہو اور اس جملے میں جی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہو ایک شخص یا کسی چیز کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مصند الیہی مصند الیہی یعنی جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اسے کیا ہے مصند الیہی اور وہ شخص جو کر رہا ہو یا اس چیز کی خوبصورتی بیانتی کچھ ہو رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں مصند جس شخص یا چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اسے مصند الیہی کہتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہا ہو جو ہو رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں مصند اب دیکھیں مثال کے دو پر الحديقت و واسعتن باہ کشادہ ہیں یہاں پہ کس کے بارے بتایا جا에 الحدیقت الادیق carve الحدیقت مسند الہیم اور کیا بتایا جا رہا ہے وہ واہ کیا ہے واسعتن کشادہ ہے واسعتن کیا ہوا مسند سمجھا گے اس کے جاء جمعہ چیز کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہوں اسے مسند الہیم اور جو کس بتایا جا ropai ہے اسے کیا کہتے ہیں مسند دیکھیں الحدیقت کو آسیاتن کو شادہ ہے۔ اور آسیاتن کوشادہ ہیں آر آپ کو مشند ہوں گے دوسرا إجلیسُ احمد، احمد تو اسم azl مصندگی سمجھ آگئے؟ جس چیز کے بارے بتایا جا رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں موسند علیہی اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں موسند کہتے ہیں جیسے الحدیقت و واسیاتن میں الحدیقت و موسند علیہی واسیاتن موسند یجلیس و احمدوں میں احمد جو ہے نا یہ موسند علیہی اور یجلیس و کیا ہوا یہ موسند کے بارے میں جو کہ یہ بتایا جا رہا ہے وہ کہ وہ بیٹھتا ہے لہٰذا یجلس و مصند کہلائے گا مصند مصند علیہ کے مل جانے سے جملہ مکمل ہو جاتے ہیں اور مخاطب کو مکمل فائدہ خبر وغیرہ کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں یعنی کلمات کے درمیان ربط اور تعلق پیدا ہو جاتے ہیں جس ربط اور تعلق کی بنیاد پر یہ کلمات جملے کی شکل اختیار کرتے ہیں اس ربط اور تعلق کو اسناد کہتے ہیں اردو زبان میں جملہ مکمل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ہیں یا ہیں جیسے الفاظ آتے ہیں جیسے احمد بیٹا ہیں میں ہیں جملہ مکمل ہونے کی علامت ہیں جبکہ عربی زبان میں مصند مصند رہے تو لفظوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن جملہ مکمل ہونے کی کوئی علامت لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی زیر میں ہمچنگ مثال دش کر رہے جس سے یہ فرق مزید واضح ہو جائے گا لیکن پہلے تو آپ اوپر ہی طرف آ جائیں جس جیس کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا اسے کیا کہتے ہیں مصند علیہ اور جو کچھ ہو کر اسے کیا کہتے ہیں مصند یجلسو احمد میں مصند علیہ یجلسو کیا ہوا مصند اب آگے آ جائیں مصند وسلم علیہ کہ مل جانے سے مجملہ کیا ہو جاتے ہیں مکمل ہو جاتا ہے کبھی تم یہ خبر کی شکل میں کبھی حکم شکل میں کیا ہو گا موجود ہو گا آپ دیکھیں اس کے درمیان یعنی کلمات کے درمیان ربط و تعلق پویدہ ہو جاتے ہیں جس ربط و تعلق بنیاد پر یہ کلمات جملے کی چیز اختیار کرتے ہیں اس ربط و تعلق کو اسناد کہتے ہیں یعنی ان کے درمیان جو تعلق مکمل ہو جاتے ہیں مستد و مستد الہی کے درمیان جو تعلق قائم ہو جاتے ہیں اس تعلق کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسناد پھر دیکھیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں جملہ مکمل ہونے کی ملامت کیا ہے یا تو جملے کے آخر میں چھوٹی ہیں آ جاتی ہیں یا بڑی ہے جو انہیں وہ آ جاتی ہیں لیکن عربی زبان میں تو لفظوں میں مستد مستد الہی تو استعمال ہو جاتے ہیں یجلیسو احمد لیکن جملہ مکمل ہونے کی عربی زبان میں کوئی علامت لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی ہے لہٰذا جب آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے یجلیسو احمد احمد بیٹھتا ہے الحدیقت و واسعتن باک و شادہ ہے لیکن عربی زبان میں یہ ہے یہ علامات لفظوں میں موجود نہیں ہوتی ہیں تو یہ ذکر آپ لوگوں میں اچھی مثالوں میں بتائے گی ہیں آپ دیکھیں اچھی مثال احمد طالب ان احمد طالب علم ہے تو یہاں بھی کس کے بارے بات ہو رہی ہے یہ احمد کے بارے میں تو احمد کیا ہوگا مستد الہی اور کون سے بات ہو رہی ہے طالب ان کے وہ کیا ہے طالب علم ہے تو طالب کیا ہوا مستد تو دیکھیں احمد مستد الہی طالب علم احمد مستد الہی طالب علم کیا ہے مستد ہیں جملہ ہونے مکمل ہونے کی علامت یعنی ہے اردو میں ہے آ جاتی ہے اطولامشتہدونہ طالب علم محنتی ہے تو آپ دیکھیں اطولامو طالب علم کن کے بارے بات ہو رہی ہے طالب علموں کے بارے مستقسلہ ہے اور کیا بات ہو رہی کہ وہ کیا ہے مجتہدونہ محنتی ہے تو دیکھیں طالبطلباء محنتی ہے یہ جملہ مکمل ہونے کی علامت البنادہ مطحرد جباتن لڑکیا بابردہ ہیں کس کے بارے پاس بنات کے بارے میں تو بنات ہمارے پاس کیا ہوا مصند علیہی کیا بات ہو کہ وہ کیا ہے متحج باتن باپردہ ہے تو متحج بات ہمارے پاس کیا ہوا مصند ہو گیا ہے لڑکیاں باپردہ ہیں جملہ مکمل ہونے کے علامت ہیں پھر آئیشہ تو اختی آئیشہ میری بہن ہے کس کے بارے بات ہوئی آئیشہ کے بارے میں تو آئیشہ کیا ہوا مصند علیہی کیا بات ہو رہی ہے اختی میری بہن ہے تو یہ کیا ہوا مصند آئیشہ مصند علیہی میری بہن مصند بہن کیا ہے مصند ہے جملہ مکمل ہونے کی علامات سمجھا گئے اس کی تو یہ ہے یہاں پہ یہ بازی کر ہو گئے کہ عربی زبان میں مصند علیہی لفظوں میں موجود ہوتی ہیں لیکن جملہ مکمل ہونے کے لئے لیکن جملہ مکمل ہونے کے لئے کوئی علامات لفظوں میں ذکر نہیں ہوتی پھر آتے ہیں فائدہ لمبر دو مصند علیہی ہمیشہ اسم ہوتا ہے کیونکہ مصند علیہی وہ کلمہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہو اور یہ صلاحیت کلمہ کی تینوں اقسام میں سے صرف اسم میں ہوتی ہے فعل کے ذریعے کچھ بتایا تو جا سکتا ہے مثلا احمد کہتا ہے طالب علم پڑھتا ہے لیکن فعل کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا ہے لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ مکمل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دو عزامے سے کوئی ایک جز اسم ہو بغیر اسم کے جملہ مکمل نہیں ہو سکتا اب یہاں کیا بتایا جا رہے ہیں کہ مصند علیہی ہمیشہ اسم ہوتا ہے کیونکہ مصند علیہی وہ کیا بن سکتا ہے کلمہ بن سکتا ہے اور اسم کے تینوں اقسام میں سے یہ صلاحیت صرف کس میں موجود ہے اسم میں موجود ہے اسم بھی ہمیں کچھ چیز کے بارے بتایا رہا ہے فعل بھی بتایا رہا ہے لیکن فعل کے ذریعے تو کچھ بتایا جا سکتا ہے لیکن اسم میں مقام ہمیں مکمل طور پر بتایا جائے گا یہاں سے آپ اتنی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ اسم ہمیشہ مصند علیہی ہمیشہ کیا ہوگا وہ اسم ہوں گا سمجھا گئے کی نہیں اور فعل کیا ہو سکتا ہے مصند بھی ہو سکتا ہے مطلب کیا ہے کہ جملہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو عجزہ میں سے کوئی ایک جز اسم ہو بغیر اسم کی جملہ مکمل نہیں ہو سکتا جبکہ مصند کبھی فعل ہوتا ہے کبھی اسم البتہ حرف نہ مصند علیہی بن سکتا ہے اور نہ ہی مصند بن سکتا ہے تو دیکھیں اس فعل میں آپ لوگ اتنی بات یاد رکھیں کہ مصند علیہی ہمیشہ کیا ہوگا اسم ہوگا مصند علیہی ہمیشہ کیا ہوگا وہ اسم ہوگا وہ کبھی فعل نہیں ہو سکتا اور رہ گیا مصند تو مصند کبھی فعل ہوگا اور کبھی کیا ہوگا اسم ہوگا لے گیا حرف حرف نہ مصند بھی سکتے نہ مصند علیہی دیکھیں مثال کیا ہے احمد والی بن احمد احمد یہ موود ہے اسم یہ مصحب علی ہے احمد تعلی بن تعلی بن محنت ہے ش当然 تو اسم مصحب مصحب علی złی ڈونوں بن سکتی ہے جو مصحب علیہ نہیں بن سکتا رہی WOODRUFF ارہوں فعل یہ مصحب علیہ نہیں بن سکتا ہے سمجھ آگز کے بارے من اسم مصطب مصطب علیہ دونوں بن سکتے ہیں فیر مصطب علیہ نہیں بن سکتا مصطب ہو سکتے ہیں رہ گیا ہر حرف نہ مصطب بن سکتا ہے اور نہ مصطب علیہ بن سکتے ہیں اس تفسیر سے اتنی بات واضح ہوگی کہ جملہ کم از کم کم از کم دو اجساس مل کر بنتا ہے وہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اسم اکفیل بھی ہو سکتا ہے پھر ہیں ارقائد متعلقاتو بن جملت المفیدہ وہ مرقب جس کا مکمل مفیم سمجھ میں آجائے وہ جملہ مفیدہ اور کلام کہلاتا ہے یعنی یہاں پہ آپ لوگ لسے جملہ مفیدہ کی تعریف کریں تو آپ لوگ کا انصر یہی ہوگا وہ مرقب جس کا مکمل مفیم ہمارے سمجھ میں آجائے تو وہ جملہ مفیدہ اور کلام کہلاتا ہے سمجھا گے اس کی تو یہ آپ لوگ کے آج تحریفیں مصطب مصطب علیہ کے بارے میں